اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو امید ہے آپ سب ہیریے سے ہوں گے باکس آپ کو دیکھ کے تازہ ہوئی گیا ہوگا کہ جناب آج ہے ہماری انباکسنگ ویڈیو آپ کو پتہ ہے جیسا کہ میں انباکسنگ ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ بناتا رہتا ہوں سپیشلی آپ سب کے لیے کیونکہ جو بھی چیز ہم بائے کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم ریویوز دیتے ہیں اس کے بارے میں اور اگر آپ انٹرسیڈ ہو تو آپ بائے بھی کر سکتے ہوگر آپ کو پسند آئے بائے کر لیتے ہیں تاکہ اچھے اور برے ریویوز آپ تک پہنچ سکے بارات آج کی پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں آج ہم نے لیے ہیں اگر انگلیش ورڈ میں پرنونسیشن کی جائے جو ہی کمپنی اور فرنش ورڈ میں پرنونسیشن کی جائے تو یہ ہوگا وائی ڈیو اے یو آ اور کار سیٹ ہم نے لیا مصطفیٰ کے لیے اس کی لیزن جی ہے کہ جو پہلے والی کار سیٹ تھی مصطفیٰ کی کوئی چھوٹی ہوگی تھی اور مصطفیٰ ماشاء اللہ سے بڑھا ہو رہا ہے تو ہم نے آج یہ نیو کار سیٹ لی ہے آج جی سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں پروڈکٹ کے بارے میں ڈیفرنٹ سٹیجز کے لیے یہ کار سیٹ جو ہے سوٹیبل ہے اب بھی مصطفیٰ سمجھ لو ان دونوں کی میڈل سٹیج میں ہے تو ابھی یہ چل جائے گی اور اپ ٹو 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 ٹھو ٹھو ٹی سیکس کے تک یہ پروڈکٹ آہ یوڈ ہو سکتی ہے تو چلو جی اس کی ہر بھی ہم آن باکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کار سیٹ ذرا اوپن کریں اس کو ذرا نکالتے ہیں اور اس کو فکس کریں گے اب بھی ہم کار میں جا کر یہ ساری انسٹرکشن مانوال ہوگا اور ہم نے جب پائے کی تھی تو انہوں نے سارا ایکسپلین آنکار دیا اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ سارے پیگز اس کے رموو کریں گے اس کے ذرا آپ کو ڈیفرنٹ فنکشنز بتا رہت ہوں ایک تو سب سے اچھی چیز اس کی یہ ہے کہ آپ تو ٹوالویئر ساک یوز ہو سکتی ہے اس کو پر جام سے اوپر کرنے تو یہ اس طرح سے پھلی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اور بڑا بچہ اب تو ٹوالویئر تک بیاد جاتا ہے اور دوسری اچھی بات اس کی یہ ہے کہ سیفٹی کے لحاظ سے کافی زیادہ اچھی چیز ہے مستفا کے لیے تو بھی یہ بلکل نیچے رہے گی اور اس کے علاوہ اگر اس سیٹ سے بات کروں تو یہ اس کا فنکشن ہے اس طرح سے ڈور کے ساتھ ٹاچ نہ ہو جس سائٹ پر بھی آپ نے لگانی ہے اس سائٹ پر یہ آپ اوپن کر سکتے ہو اور سیفٹی کے لحاظ سے یہ سٹینلس ٹیل ہے اور اس کو ہم اگر اس طرح سے سیٹ ہے ڈرائیور سائٹ والی طرف بھی فیس کر کے بچے کو بٹھا سکتے ہیں اور پیچھے والی سائٹ تھی طرف بھی فیس کر کے بٹھا سکتے ہیں بچے کو اور ابھی مستفا کیونکہ کافی چھوٹا ہے تو ہم پیچھے والی سائٹ پر ریئر سائٹ پر فیس کر کے مستفا کو رکھیں گے اور اس کے علاوہ سیٹ ایڈیسمنٹ اقارڈنگ ٹو نیڈ ہم کریں گے اس کی ساری اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس جگہ پر دکھاؤں تو بچوں کے لیے 1 2 3 4 سٹیجیز ہیں آپ کتنا انکلائن رکھنا چاہتی ہے اس سیٹ کو اور کتنا سٹریٹ رکھنا چاہتی ہے اور ابھی مستفا کے لیے 5-6 ہم یوز کریں گے کہ ہم کتنا انکلائن رکھنا چاہتے ہیں اسے ہم کتنا بھی کر سکتے ہیں 6 تک بھی کر سکتے ہیں اور 5 تک 5 تک بھی کر سکتے ہیں اور یہ اس کے علاوہ ہم یہ 6 تک بھی کر سکتے ہیں یہ فل نیچے کی طرف ہوئی ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے اور ابھی میرا پلان جائی ہے کہ مستفا کے لیے میں سیٹ جو ہے نمبر 5 پہ فکس کر کے رکھوں گا 1, 2, 3 & 4 وہ کافی زیادہ سٹریٹ ہو جائے گی ابھی میں بلکل سیدھی کرنے لگوں تو یہ اس طرح سے ہو جائے گی پر وہ مجھے بھی نہیں ضرورت تو میں اس کو نمبر 5 پہ رکھوں گا 6 پہ کی تو بہت نیچے ہو جائے گی مستفا کے لیے نمبر 5 پہ رکھیں گے اور یہاں سے پیڈنگز اس کی ریموو کریں گے کیونکہ یہ بار سے سٹارٹ ہوتی ہے کچھ پیڈنگز چکا ہیں ہم ریموو کر کے اکارڈنگلی اس کو ایڈجسٹ کریں گے اور ابھی میں جلدی سے ایڈجسٹ کرلوں اس کے پاس سیدھا چل کے ہوتی ہے آپ سے ملکار کار میں مصر جی پہلے یہ والی کار سیٹ تھی ابھی اس کار سیٹ کو چینج کریں گے ہم اس کار سیٹ سے یا جو اوپر ابھی ہم فکس کر کے آئے ہیں تو پہلے میں اس کو ذرا ریموو کرلوں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا دوسری کار سیٹ لگاتے ہیں اس میں دوسری کار سیٹ لگاتے ہیں ابھی تھوڑا سا ٹائٹ اس کو کھر لیں گے اچھا جی کار سیٹ میں نے اس طرف صحیح طرح سے فٹ کر دیا ہے اور یہاں سے بھی لاسٹ اپ ہے سیٹ بیلٹ کو اس جگہ پر ایڈجسٹ کرنے کا نمبر وان یہاں سے سیٹ بیلٹ کو پیڈنگ کے نیچے سے ہم لے کے گئے ہیں اوگل داوے اس سیٹ پر اور یہاں سے آپ اس سیٹ پر اس جگہ سے پاس کرنی ہے اور اس جگہ پر آکے اس کو لاک کر دیں گے چیک یہ کرنا ہے کہ اتنی صحیح طرح سے لاک ہم کریں کہ بریک لگانے پر چائلڈ سکیور ہے ابھی تھوڑی سی لوس ہے تو اس کو میں ذرا سے ٹائٹ کروں ابھی جو ہے کہ میں نے سیٹ بیلٹ ساری ٹائٹ کر دی ہے اب یہ فلی سکیور ہے یہ کہیں نہیں جانے والی اور اس کے علاوہ دور ہم اس سیٹ پر ہمارا یہ اوپن کر دیں گے تاکہ دور بلکل ساتھ جا کے نہ ٹچو بیبی کی سیفٹی کے لئے یہ چیز اس طرح سے اور ایک اور چیز سیٹ اگر آپ دیکھو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو بلکل ساتھ جوڑ دیتے ہیں ایسے نہیں کرنا تھوڑا سا گیپ رکھنا ہے تھوڑا سا میں سیٹ کو اور پیچھے کروں گا کم از کم یہاں تک تاکہ آگے والا پرسن جو بیٹھے گا اس کے لئے پرابلم نہ ہو تو اس کو ذرا میں سیٹ کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہوں اتنا ہم نے سیٹ کو پیچھے کر دیا ہے اور تھوڑا بہت گیپ ہے سیٹ میں اور آگے والی سیٹ اور پیچھے والی سیٹ بارال جی یہ تھی آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور ابھی اس کو جو ہے اس کو اندری رکھ دیتے ہیں فلال اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مصطفیٰ خان اب اس میں زیادہ فٹ نہیں ہوتا باقی موسم بڑا ہی زبرداستہ دوپ نکلی ہوئی ہے بارال جی امیدہ آپ کو آج کی ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی اور اگر آپ کو انفرمیٹیو لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا اور چینل کو سبسکرائب لازم کریے گا اسے کے ساتھ ہوگی ملکات آپ سے اپنے نیکس ولاغ میں اور باقی یہ لازمی انتہائیے گا کہ آئی فون 15 پرو میکس کا آپ کو ریزلٹ کیسا لگا یہ فرس ٹائم میں میں اس سے شوٹ کروں تو دیکھیں گے ایڈیٹنگ ٹائم میں ڈیفرنس فیل ہو جائے گا کہ کیسا ڈیفرنس رہا ہے باقی اب سے ہوتی ہے ملکات نیکس ولاغ میں اللہ حافظ